بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھائی امید کرتی ہوں خیریت سے سنگے اللہ پاک آپ کو سہے تو تندرستی عطا فرمو استخارہ اور روحانی علاج کے لیے جو بھی بہن بھائی مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں ان سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اپنی باری کا انتظار کر لیا کریں جو بھی کوئی استخارہ بہن بھائی کروانا چاہتے ہیں جادو سفلی علم کی کارٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ مدرسہ ساتھ مدرسہ سہر بنات سے رابطہ کر سکتے ہیں جادو سفلی علم بندیش کاروباری بندیش اولاد کا نہ ہونا ہسپرڈ ونف میں جھکا لڑائی ہونا ان سب کے لیے آپ کی بہر حاصل ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ استخارہ کروائیں پھر جو عمل آئے وہ کریں انشاءاللہ دوبارہ کبھی جس مسائل کے لیے بھی آپ آئے ہیں پیش نہیں آئے گا سب سے پہلے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی طرف چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت کرمایا قیامت کے دن لوگ حساب کتاب میں لگے ہوں گے صدقہ دینے والے اپنے صدقہ کے سائیں میں ہوں گے سبحانہ پیاری پہلے بھائیو صدقہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا یا زیادہ یا کم نہیں ہوتا جو مل جائے وہ کسی غریب کو دے دیا کریں اتنا ہی کافی ہے اللہ پاک قبول کرنے والے ہیں ایک ذرے کا بھی سکتا ایک نوالے کا بھی سکتا ایک خجور کا بھی سکتا ہے اگر کسی کو دیتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے تو پھر آپ ہشرات میں چھوٹیوں کو ڈال سکتے ہیں اللہ پاک کی مشکلیں آسان کرے آمین بہت پیارا عمل یا ودودو یا عزیزو ان دو لفظ میں اللہ پاک کی ایک طاقت یا عزیزو کے موقع بہت طاقتور ہوتے ہیں اور یا ودودو کے موقع بہت طاقتور ہوتے ہیں محبت کرنے والا عزت و احترام دینے والا کسی کی طرف محبت کو بیجنے والا یہ عمل عملیات کا ہے یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے موقع کے ذریعے موقعات کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے اللہ کے حقوق سے اپنی دعاوں اپنے پیاروں تک دنچانے کا وسیلہ ہے اس کا جو نقش ہے وہ بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گی جب بھی یہ عمل کرنا ہے نقش اپنے ہاتھ سے لکھ کر بازو پر باندھنے بازو پر باندھنے کے بعد پیر والے دن بودھ والے دن جمعت مبارک اور اتوار والے دن یہ عمل کریں عمل کرنے سے پہلے اول آخہ دروشی پڑھیں عمل کا کوئی سا بھی ٹائم رکھ لیں کوئی پبندی نہیں ہے تو عمل کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ جس مقصد کے لئے آپ عمل میں بیٹھیں گے وہ کامیاب ہو جائے اللہ پھر کہتے ہیں پکارو اپنے جب کے نام سے ٹھیک ہے تو اللہ کے نام سے جب پکارتے ہیں نا تو تب ہی ان کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں تو بس آپ نے یا عزیزو کو تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے یا ودودو کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر ایک مرتبہ دروشی کے ساتھ بے شک یا ودودو کو پہلے پڑھ لیں یا عزیزو کو پہلے پڑھ لیں دونوں میں سے کوئی لفظ کو پہلے ادا کر گا اس کی منع ہی نہیں لیکن جو نقش سکرین کے آخر میں دیا گیا ہے اس کو اپنی بازو پر باندھ لیں بازو پر خود لکھیں بازو پر باندھ لیں تین دن بعد اس نقش کو کسی پانی میں یعنی بوٹل لینے اس کے اندر اس نقش کو پانی میں ڈال دیں اور پورا ایک ہفتہ اسے پانی میں پڑھا رہنے دیں اتنی محبت قائم ہوگی کہ اس کا دل جو پیارہ ہے آپ کا پانی میں ڈوبا رہے ہو ایسے بچین ہو جائے گا جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ باقی سے دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ باقی محبت بھی تو ہمارے ساتھ ہوتی ہے اسی طرح اللہ باقی کے حکم سے اللہ باقی کے کلام سے اور نقش کی مدد سے پھر آپ کے پیاروں تک پوچھنا بھی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ واضح کیا گیا ہے کہ روحوں کا تلق روح سے ہے ٹھیک ہے آپ کے پیاروں کا تلق تو آپ کی روح سے ہے نا اس میں بھی روح ہے آپ میں بھی روح ہے تو دلوں کا تلق اللہ سے جب جڑتا ہے تو پھر اللہ باقی آپ کے دل کو بھی جڑتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ امر جنسہ ہے پہلے تین دن کریں تین دن کرنے کے بعد آپ نے نقش کو پانی میں ڈال دینا ہے اور ایک ہفتے تک پانی میں ہی بڑا رہنے دیتے ہیں اگر آپ کا کام ایک ہفتے میں ہو جاتا ہے تو پھر اس نقش موقع کو آپ کسی بھی جگہ پانی والی جگہ میں بہا دیں آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے شادی کے لیے بھی عمل کیا جاتا ہے کہ یہ رشتے والوں کو بھلایا جاتا ہے اور وہ اگر وہ نہیں آ رہے تو پھر یہ عمل کریں یہ عمل کریں پھر اس کو میاں بیوی کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے دونوں ہی مقصد میں کامیابی مل جائے گی بہت پیارا عمل ہے استخارہ بھی کروائیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے عمل کوئی آسان یا اس سے بھی پیارا عمل آپ کے نصیب میں ہو جو آپ کے لیے جلدی مسئلہ حال کر دیں اپنی بہن سے رابطہ کریں مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں ضرور مدد کروں گی استخارہ بھی سبیل اللہ ہے کوئی اس کا حدیہ نہیں ہوتا اور یاد رکھیں غلط عامل لوگوں کے پاس جانے سے بہتر ہیں ایک مرتبہ آپ پہلے اپنی استخارہ کروائیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے مشکل کیسے آسان ہوتی ہے جزاک اللہ خیرہ